بہار آتے ہی پھولوں کے شہر پشاور کو چار چان لگ جاتے ہیں خوش نمہ پھول اور سبزہ پشاور کی خوبصورتی مزید بڑھا دیتا ہے بہار کے موسم کے خوشکوار اثرات صرف چرن پرن ہی نہیں بلکہ انسانوں پر بھی ہوتے ہیں پشاور کے شہریوں نے موسم بہار سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے لیے پشاور کے مشہور شالی مارباہ کا روح کر لیا جہاں شہری ہرے بھرے درخت اور پھولوں کے ساتھ سیلفیز لیتے نظر آ رہے ہیں جبکہ بچے بھی ان پھولوں اور ہریالی کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں والدین اور بچوں کا کہنا ہے کہ بہار کے موسم میں تفریحی مقامات پر جانے سے نہ صرف بہار کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے بلکہ دماغ بھی تازہ دم ہو جاتا ہے ہریالی اور رنگ برنگے پھول جہاں آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں اور ان کی خوشبو ماحول کو معتر رکھتی ہے جبکہ انسانی طبیعت پر بھی اس کے مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں اس موقع پر ذرائب لا غیامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک شہری عرفان خان کا کہنا تھا ایک سائیٹیڈ فیل کر رہا ہوں اس پر کیونکہ یہاں پہ جو ماحول ہے سپیشلی سپرنگ سیزن ہے اور یہاں پہ دیفریلی فیمیریز بھی آتی ہیں اور بڑے انجوی کرتی ہیں پرسیلی یا ریلی انجوی کرتی ہیں اور یہ سراؤنگ ہے سپیشلی کول اور چلنگ بیدر کنڈیشن ہے اور یہ سی جگہ ہے یہاں پہ لوگ کانفرابل فیل کرتے ہیں چرپنگ برڈ سراؤنگی جو نیچرل بیوٹی ہے طالبی ان کیس خلیل کا کہنا تھا میں سٹوڈنٹ ہوں جب گھر میں سٹیڈی کرتے ہیں تو بس بور ہو جاتے ہیں تو ریفرشمنٹ کے لیے ہم یہاں پارک آ جاتے ہیں اور یہاں پکچر مکچر بھی کیشت کے انجویمنٹ ہو جاتا ہے اور بھی بہت سے ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ لوگ کیلتے ہیں بھی ہیں بچے بھی آتے ہیں تو اچھا فیل ہوتا ہے موسم سے لطف اندوز ہوتے ایک اور شہری مقدم خان نے کہا میں وقار ہوں اور دیر سے آیا ہوں اور یہاں پشار میں میں بچوں کے ساتھ اس پارک میں آیا ہوں بہار کا موسم ہے اور بہار بہت شور ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر پرندوں کے آوازی بھی ہے اور خاموشی بھی ہے اور بہت اچھا موسم ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز، خبروں، تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی، تجارتی، ثقافتی، تفریحی، معلوماتی، مذہبی، تعلیمی، صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف تین این ٹی وی پر موسیقی